اے 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 ا حکومت نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر گمی پر غور شروع کر دیا ہے واضح رہے کہ حکومت نے کچھ دنوں وفاقی حکومت نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں قیمتیں ریکارڈ پچیس روپے ساٹھ پیسے تک بڑھا دی تھی اس حضافے کے بعد پیٹرولیم کی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت سو روپے دس پیسے ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں اکیس روپے اکیس پیسے فی لیٹر مٹی کا تھیل اکیس روپے پچاس پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل اکیس تارال پی چوہتر پیسے فی لیٹر منگا کر دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکشن میں عربی مارکیٹ میں تھیل کی قیمتوں میں اضافے کو پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ قرار دیا گیا تھا اب عوام کی جانب سے شدید اعتجاز کے بعد پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں دس روپے کی کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم مران خان نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا حکم دے دیا ہے وزیراعظم مران خان نے پیٹرول بوران کی تحقیقات کے لیے شہداد سعید قاسم کی سبرائی میں انکوائری کمیٹی بنا دی ہے وزیراعظم کی جانب سے قائم کی گئی ہے انکوائری کمیٹی آئل کمپیٹی میں بھی جانی سے دخیران دوزی کی تحقیق کا جائزہ لے گی انکوائری کمیٹی تیل بوران میں پیٹرولیم دویجن کی اقتماعات پر بھی رپورٹ دے گی کمیٹی اوگرہ کی جانب سے تیل بوران سے نبٹنے کیلئے اقتماعات بھی دیکھے گی سبکہ اس کے ذریعے تیل قیمت میں کمی کے درامدات پر اثرات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کمیٹی ذمہ داروں کے تعیون کے ساتھ ساتھ مستقبل کا لائے حمل بھی دے گی وزیراعظم جانب کوئی کہنا تھا کہ پیٹرول پوران کسی طور پر داشت نہیں کیا جائے گا پوران میں ملوث کمپنیوں کے لائسنس محتل اور منصوب کیے جائیں گے تمام آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو 21 دین کا زخیرہ یقینی بنانے کا بند کیا جائے دوسری جانب آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے پیٹرول پوران کیس میں وضاہ واضح کہتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار سکیٹری پیٹرولیم پرنسپل سکیٹری شیئر پرسن اوگرہ یا کوئی اور شخصیت ہوئی تو سب کا صفحہ ہوگا قانون کے گرفت سے کوئی نہیں پات سکتا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا اگر سپیکر سابگرمیٹی نہیں مناتے تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ سی پی سی کے تیاد عدالت ایک کمیشن مقرر کر دے موسیقی